چونکہ غوثِ پاک کا ذکر ہوتا رہتا تھا تو بس میں یا غوثِ المدد اور غوثِ پاک کو پکارتا رہا مجھے نہیں پتا کیا ہوا اچانک دروازہ کھلا پولیس اندر آئی ان کا آپس پر مقابلہ ہوا اور میں صحیح سلامت گھر واپس آگئے کہ رہے کی مشکے تسم کے مشکے کہ ب مشکے کہ رہے کیieux کہ رہے کی مسئلہ کے غوثِ مجھے وہاں ہے کہ رہے کی مسئلہ کے غوثِ مجھے لو borders کوئی anar زیادہ لو کوئی میرے دل سے پوچھے کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آگئے مدد کو میرا وہی آگئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا نظرِ کرم خدا نظرِ کرم خدا نظرِ کرم خدا یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد نارے تکبیر نارے رسالت نارے غوثیہ یا غوث ہماری لاج کس کے ہاتھ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہاتھ والے کے مصیبت تا لے دینا کا میں کس کا ہاتھ حس آزائے کا مصیبت تا لے دینا کا میں کس کا ہاتھ حس آزائے کا ہماری اللہ تخف کہہ کر تسلید غلاموں کو مری دینا تخف کہہ کر تسلید غلاموں کو تسلید غلاموں کو تکترِ بے خوف بندہ ہمیں دونوں جہاں ہمیں ہے سہارا ہمیں دونوں جہاں ہمیں ہے سہارا ہمیں ڈیاں HER ہمیں ڈیاں بغداد بغداد چل بغداد 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 کی قرآن دازی کے لیے بغداد کی قرآن دازی کے لیے محمد کاشی وطاری بن حافظ عبدالحلیم ماشاءاللہ مدنی نامات و مدنی قافلہ کورس کمالدین موجود والد کا نام کیا ہے بغداد شریف میں بغدادی جھنڈے پہنچ چکے ہیں سبحان اللہ مدنی تربیتی کورس ماشاءاللہ سید نور بخش شاہ والد سید مقبول شاہ سید نور بخش شاہ والد سید مقبول شاہ سید نور بخش شاہ والد سید مقبول شاہ لا موجود شہباز احمد والد کا نام محمد اشفاق مرکز الولیہ لاہور شہباز احمد ولد محمد اشفاق تعال محمد بلال شاہ تاری ولد سید راہ در اتاری باشا اللہ تعال سبحان اللہ محمد زیشان ولد محمد اسلام سردار آباد جی مدنی قابل آج ہمارے آج ہمارے شروع میں جب ہم نے نام لیے تھے تو ہماری کورس مجلس کے ایک اسلام بھائی جو ہمارے جلوس میں بھی ساتھ تھے تو وہ جب مدنی مذاکرہ شروع ہوا تو صرف وضو کے لئے گئے فوراں آگئے تھے تو ان کا جس وقت نام پکارا تھا تو یہاں میلاد حال میں موجود نہیں تھے لیکن یہ دو ڈھائی منٹ پہ آگئے تھے یہاں پر وضو کرتے کرتے ہی آئے تھے یہاں پر اسلام میں نے مشورہ کیا تھا کہ یہ اسی میں مصروف تھے اور وضو کر کے واپس آئے تھے مرحبا دعوت اسلامی کے شاہدی دار مکتبت المدینہ کی مدبوعہ فیضان سنت جلد اول کا ایک باپ فیضان رمضان بھی ہے اس میں نفل روزوں کے فضائل میں وپئی ہے ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو روزے کی حالت میں مرا اللہ تعالی قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے لکھ دے گا مزید ہے سبحان اللہ عز و جل خوش نصیب ہے وہ مسلمان جسے روزے کی حالت میں موت آئے بلکہ کسی بھی نیک کام کے دوران موت آنا نہایت ہی اچھی علامت ہے مثلاً باوزو یا دوران نماز مرنا سفر مدینہ کے دوران بلکہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ میں روح قبض ہونا دوران حج مکہ مکرمہ منا مصدلیفہ یا عرفات شریف میں فوت گی دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرے سفر کے دوران دنیا سے رخصت ہونا یہ سب ایسی عظیم سعادتیں ہیں کہ خوش نصیبوں ہی کو حاصل ہوتی ہیں اس سلسلے میں صحابہ اکرام علی مردوان کی نیک تمنائیں بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان اس بات کو پسند کرتے تھے کہ انتقال کسی اچھے کام مثلا حج عمرہ غزوہ یعنی جہد رمضان کے روزے وغیرہ کے بعد ہو صفحہ نمبر تیرہ سو تیرالیس اور چوالیس ون تھری فور تری ون تھری فور فور فیضان سنت جلد اول سبحان اللہ اور دعوت اسلام کے اشارتی دارے مکتبت المدینہ کی سات سو چھتی صفحات ورمجتمع کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ دو سو اناسی ٹو سیونٹی نائن پر حدیث پاک ہے کہ ام المومنین سیدت نائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلبوسینہ صاحب معتر پسینہ باعث نزول سکینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے زیادہ پسند ہیں تو ارشاد فرمایا اللہ اس مہینے میں پورے سال میں مرنے والوں کے نام لکھتا ہے اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے اس حال میں موت آئے کہ میں روزہ دار ہوں جزاک اللہ میں نے جو عرض کیا تو وہ مل گئی نہ رہا ہے جی باپا یہ جنت ملے جانے والے عمال کے پہلی جلد کے صفحہ 279 دو سو ایک سی علاوہ تھے کتاب بھی جنت ملے جانے والے عمال سبحان اللہ بغداد کی قرآن دازی میں دو مزید نام سبحان اللہ محب علی بن صاحب خان ماشاءاللہ تعال بابر مصطفی بن غلام مصطفی رحیم یار خان بابر مصطفی بابر مصطفی بابر مصطفی بابر مصطفی لا موجود سوال چلا ہے یہ سب جی لبائک اب وہ بغدادی کا سوٹی بابر مصطفی بابر کچھ امرودوں کا سوال بھی آیا ہوا ہے آج کل بڑا موسیم ہے زندہ رہے تو انشاءاللہ بابر مصطفی بابر مصطفی بابر مصطفی بابر مصطفی بگدادی کا سوٹی ہوگی اس طرح کچھ نے بیچ میں بھی دیر ہو جاتی ابھی تو قرآن اندازی میں نتیجے کا اعلان ہوگا وہ اپنے دار افتحل سنت بھی ختم ہو گیا ہے ہاں تو تشب لے گئے مائک ان کے ہاتھ پہتا ہے وہ شاید بولنا چاہتے تھے لگے اس کی لیکن شاید بولنا چاہتے تھے آج کون کون کرے گا بنگتا دی کا سوٹی آج تو ہمارے یہ شویب مدنی ایسا ہوتے ہیں یہاں پر اور ہمارے مدرسین کے مولیمین بھی ہیں یہاں پر یہ کورس کراتے ہیں ہمارے ان کا وہ کارنامہ ایسا ہونا کسی کا بپا آپ کو کیسا کارنامہ چاہیے جس کو کارنامہ کہا جا سکے یا اللہ خیر بپا کل وہ پرچی آئی تھی وہاں سے سہرہ مدینہ سے بھی یہ مرسلہ بھئی یہاں آئے ہیں آج کل وہاں پر تیرہ اسلام بھئی وظائف پڑھنے والے بھی موجود تھے اس میں شجرہ شریف پڑھ لیا تھا انہوں نے مکمل نگران شورہ نے جس طرح کل فرمائے تھا پورا رسالہ پڑھ لیا تھا شجرہ جس وقت اعلان ہوا تھا تو اسی وقت انہوں نے وہاں ہاتھ اٹھائی تھے تو گنتی کی تھی تیرہ اسلام بھئی تھے ماشا اللہ وہ اگر آئے میں تو ان سے کسوٹی کروا لیتے ہیں جی بابا کسوٹی کر لیتے ہیں اور ماشا بغدادی کسوٹی کروا ہے کون اس کا کارنا ماہ ہونا ایسا ہے روزانہ ایک رسالہ پڑھنے والا کوئی ہے ایک رسالہ رسالہ یہ ہے مدنی انہام بسی ہے یہ ہے تھوڑا نفس پر بھاری ایک اسلامی ہاتھ تو اٹھانے ہیں کتنے اسلامے روزانہ رسالہ پڑھنے والے ہیں کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لیں روزانہ ایک رسالہ پڑھتے ہوں کوئی ہے ایک ہی نظر آرہے ہیں بابا آپ کس سامنے کھڑے ہیں دو ہو گئے ہیں بابا دو ہیں آپ کیا کریں بابا دو ہو گئے بابا یہ اور بھی کھڑے ہوئے لگ رہے ہیں جس کو زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا پڑھتے پڑھتے ہیں عرصہ پوچھ لیں پندرہ دن ہو گئے ہیں پندرہ دن سے روزانہ ایک رسالہ پڑھتے ہوئے ہیں ماشاہ آپ کو کتنے دن ہو گئے روزانہ ایک رسالہ پڑھتے ہوئے باقی اسلامے بیٹھ جائیں جو رسالے والے وہ ہاتھ بھی کھڑا کر لیں کھڑے ہیں تو جو اسلامے رسالے روز پڑھ رہے ہیں وہ کھڑے بھی ہاتھ بھی کھڑا کر دیں باقی اسلامے بیٹھ جائیے سب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سارے باپا کے رسالے پڑھ لی ہیں اور اب دوبارہ شروع کر دیوں اور ساتھ پڑھ چکا ہوں روزانہ ایک پڑھنے کی بات ہے روزانہ ایک رسالہ پڑھتے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں کتنے عرصہ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی اچھا انڈہ کرنا میں روزانہ ایک رسالہ پڑھتا ہوں فیلال اس کا اعلان ہے جی روزانہ ایک سات دن ہو چکے ہیں دوبارہ پڑھتے ہوئے سات دن سے روزانہ ایک رسالہ وہ سارے پڑھ چکے ہیں اور جو دوسرے نے پندرہ دن چھڑک کیا ہے بھی پڑھ رہے ہیں سارے نہیں پڑھیں سارے پڑھ لیا پھر ان کو لے لیتے ہیں انہوں نے سارے پڑھ لیا اور سات دن سے مستلزل ایک سپارہ ایک رسالہ پڑھ بھی رہے بابا ہمارے کورس کے یہ محلم بھی ہیں کورس بھی کراتے ہیں باہ ماشاءاللہ بغداد بیچ دینا چاہیے بغداد بھار اللہ رونا شروع کر دیں گے بابا ہی تو روتا اس کے کام ہوتا ہے اے روتا روتا یہاں پشاڑ دکھا جاوے تو وہ ستا ہے کہ کچھ ترکی بننے ہو آجی امین رووے ہیں پشاڑیا کھاوے ہیں پشاڑیا کھاوے ہیں روو رہے ہیں راتے مانے تو رووے بات کا مستا ہو جائے خوش روہا ستا ہے بابا جی آپ اپنے شروع کریں تیار ہیں اس لائم بھئی جب بیک گیارہ سوالات فی سوال پچھے سیکنڈ آپ کو مرادی شہ تک پہنچنا ہے اور وقت آپ کا پہلے سوال کا اور جن کو پندرہ نہیں رہو چکے ان کو کم از کم اس میں لے تو لیں اور ان کا کارنامہ چھوٹا نہیں ہے سبحان اللہ سوال ایک سب کو پڑھنا چاہیے مدری کسوٹی کے اندر شامل ہو جائے اور پہلے سوال کا وقت ہم چلا چکے ہیں تقریباً کیارہ سیکنڈ باقی ہیں پہلے سوال کے وقت پہ ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائیک ہے ان کے پاس جواب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ اگر آگے تو شیف لے آئے آپ آگے آجے نا جو کوئی سوٹی کروا رہے ہیں سلو علی الحبیب شہبازِ خطابت شہبازِ خطابت فانوسِ ہدایت فانوسِ ہدایت دریائے کرامت دریائے کرامت اللہ کی رحمت اے نبکی نرمد اے مائی سے مرکت اے مائی سے عزت اے صاحبہ عزت اے صاحبہ عزت ہو حبیعنایت وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد نوید اتاری سردار آباد سے محترم پیارے اسلامی بھائی کیا آپ کی جو مرادی شاہ ہے وہ انسان ہے نعم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلام بھائی کیا وہ شخصیت ظاہری حیات سے متصف ہے نعم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلام بھائی آپ کی مرادی شخصیت کا مرد ہے نعم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلام بھائی کیا آپ کی مرادی شخصیت کا تعلق دعوت ہے اسلامی سے نعم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلامی بھائی جو آپ کی شخصیت ہے کیا ان کا تعلق عراقین شورا میں سے ہے نعم پانچ سوالات چھ ساتھ آٹھ لاؤں دس گیارہ چھ سوالے اور پچیس سراکین ہیں دیکھیں آپ کا پہنچتے آپ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلام بھائی آپ کی مرادی شخصیت جن کو باپا نے اپنے رسالے من کے شہدائی بولا ہوئے لا ساتھ آٹھ لاؤں دس گیارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلام بھائی کیا آپ کی مرادی شخصیت آج مدنی چینل پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں نعم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلام بھائی جو شخصیت آپ نے سوچی ہے ان کی گنیت کیا ابو مدنی ہے لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلام بھائی آپ کی مرادی شخصیت اب فیضان مدنی میں موجود ہے عالمی مدنی مرک نعم دو سوال باقی ہیں آپ کے پاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلام بھائی کیا آپ کی مرادی شخصیت التاریق آبینہ کے ذمہ دار ہیں لا آخری سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسلام بھائی آپ کی مرادی شخصیت کیا وہ سید ہے نعم آم بھائی بغیر Freunde FIII کے لام آیا بäپا بغیر excuse جب من کے شہدائی بول ہے غالباً وہ من کے شہزاد ہیں یہ میں ہاشیہ دینا چاہ رہا تھا چلیں میں نے مطن دے دی آپ کو جزا کرنا آپ نے مطن دے دی آپ کی مہربانی ہے وہ اصل وہ تھوڑا سا ٹریک اس طرف آتا تو پھر بولنے میں زیادہ سہی تھا کیارہ سوالہ تو ہو گئے نام تو آئی گیا ہے مدری فیس کے آگئی ہے وہ پہلے بتا دیں شویب بھائی اگر وہ شخصیت انکار کر دے تو میں شخصیت نہیں ہوں بپا اگر شخصیت انکار کر دے نیا سسرا شروع ہے آہ بھائی وہی والی شخصیت جواب دے گی یا کوئی اور میں وہی نہیں شخصیت ایک اسلامی بھائی بارہ ماہ کی نیت تو کی بھی انہوں نے لیکن وہ فرما رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں روزانہ ایک رسالہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں سبحان اللہ باپا قبول فرمائے تو ٹھیک قبول قبول تو جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بیارے اسلام بھائی آپ کی مراد شخصیت کا نام باپو ابراہیم اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ باپا ایک اسلام آئی فرما رہے ہیں کہ سابعہ کے بعد انشاءاللہ زبادل بارہ ماہ پیش کروں گا سابعہ یعنی اور ابھی کہاں پر ہیں ابھی سادسہ پڑھنا ہے اور مدنی انعامات مدنی کافلہ کورس کرنے کی سادت حاصل کریں یہ سادسہ اور سابعہ کا تھوڑی تفصیل بھی بتا دیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لئے چھٹے درجے میں ہیں اور درس نظامی کے جب ساتھویں درجے میں جائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ زبادل بارہ ماہ سفر کریں گے کون سے ہم اندر سے پڑھتے ہیں جامعات المدینہ میں دعوت اسلامی کے سردار آباد فیضان مدینہ جزاک اللہ خیرہ پاکستان میں لگا تو پورا ہو جائے چلے نام بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اسرائیم بھائی کیا آپ کی مرادش و حصیت باپو لکمان ہے آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ مرحبا اچھا حاجی امین جنہوں نے سات دن سے نیا رسالہ نئی بار پڑھنا چرو گیا پہلے پورے بڑھ چکے جنہوں نے پندرہ دن سات دن سے روز پڑھ رہے ہیں پھر اس کی بھی کوئی ہونی چاہیے روز رسالہ پڑھے یہ معلومات کسی ہو جائے گی ہے اور کس نے نیت کی دی ایک روز رسالہ پڑھنے کی جبھی سوالات میں اب باپا فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی جھنڈا دیا تھے پیارا پیارا ہو اس کا جھنڈا سارے سب لہرا ہوں گھر پہ لگاؤ گھر پہ لگاؤ گھر پہ لگاؤ پیارا پیارا باپا کو پیارا باپا کو پیارا ہو سکھنڈا دین کا اجالا ہو سکھنڈا باپا کو پیارا ہو سکھنڈا پیارا ہو سکھنڈا عظمت والا ہو سکھنڈا دفعت والا ہو سکھنڈا برکت والا ہو سکھنڈا عزت والا ہو سکھنڈا پیارا ہو سکھنڈا پیارا ہو سکھنڈا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی محمد باپا نام باپا نام انشاءاللہ کون کون ہے آج ان کے نام نکلیں گیارہ کھڑے ہو جائے اگر دیکھیں کون رو رہا ہے اس میں کوئی ہے رونے والا بعض اعلان کے بعد بھی روتے ہیں نا اللہ اللہ قدم کیجئے صلو علی الحبیب صلو علی الحبیب محمد ملال باپو بن زہت مپو باپو باپو ماشاءاللہ مدینہ سبحاناللہ سبحاناللہ سید صاحب کو سیدوں کے سردار کے دربار کی حاضری کی ٹکٹ ملا باپو مبارک باپو خیر مبارک اللہ ملح صلو علی proceedings ملح کی نبع ملح باپو مبارک باپو ملح ملح اوو اور اللہ غصباق کے دربار میں ارز کیجئے کربلا شریف میں بھی سلام ارز کیجئے جہاں جہاں حضریوں سلام ارز کیجئے اور بے سام مغفرت کی دعا فرمائی سلوہ علیہ الحبیب سلاللہ پہلے وہ روزوں کے بارے میں فرما دیئے تاکہ پھر آخر میں دعا پڑا دیئے آج کون کون سہری کرے گا کل کا روزہ رکھنے کے لئے ماشا بابا یہ ہمارے جو اسلام بھائی ہیں یہ تربیتگاہ کے قریب ان آرام کرتے ہیں اور پانچ بجے ان کو اٹھائے جاتا ہے نماز تحجد ادا کرتے ہیں اور سہری بھی کر رہے ہیں اور روزے رکھ رہے ہیں بابا یہ گیارہ دن جو روزے رکھے بابا ان کے لئے کچھ آپ کی طرف سے توفہ ہو جائے جو مستلزر چاندرہ سے روزے رکھے ہیں ان کو ایک ایک جنڈا پیش کر دیا جانا خوان اللہ کتنے بھائی روزہ اب تک جنہوں نے روزے رکھے ہیں پورے یعنی چاندرہ سے پہلی تاریخ سے جنہیں آپ اپنا نام تربیتگاہ پہ لکھوا دیں انشاءاللہ انشاءاللہ زوجل کل آپ کو جنڈا پیش کیا جائے گا کل زہر کی نماز میں آپ کو ترقی بناتے ہیں آپ اجازمہ نام لکھ لیجئے یہ گیارہ شریف ماشاءاللہ مرخبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبداللہ بن عاصر رضی اللہ تعالی عنوہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلز سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلز خیر و مجلز ذکر میں پڑھے تو اس کے لئے خیر یعنی بلائے پر مول لگا دی جائی آئیے ملکے پڑھو سبحانک اللہ سبحانک اللہ امشателей امشRes امش بالٹو سبحانک اللہ دعا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ادایت پہلا سلام شمع بز میں ادایت پہلا سلام جی سوحانی دھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دن افرو دے ساعت پہلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا سلام شمع بز میں ادایت پہلا سلام غوث عظم امام متوقا واللوقا غوث عظم امام متوقا واللوقا جلوہ شان قدرت پہلا سلام شمع بز میں ادایت پہلا سلام کاش مہشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہلا کھلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہار اعزا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہار اعزا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا خو سلام شمع بز میں حیدہ جت پیلا خو سلام صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلالیکہ واصحابیکہ یا نور اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسل اللہم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی الاخرہ حسن وقینا عذاب النار اللہم ما اصبح بی من نعمة او باحد من خلقك فمنکا محدکا لا شریک لکا فلکا الحمد و لکا شکر این اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایوہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم سلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربي یا قرشی یا عشمی یا مطلیبی یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العصت عمہ یا سفور والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانہ وتعول الیا سبحانہ وتعالی علی